حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من قبل ہی رسول انا الى اللہ راضیبون صدق اللہ العظیم سورہ توبہ آیت نمبر ستاون اٹھاون اور انسٹھ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ وہ منافق جھوٹی قسمیں اٹھا کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی جماعت میں سے ہیں اللہ پاک جو دلوں کے حالات جانتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ یہ آپ میں سے نہیں ہیں جھوٹ بولتے ہیں وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ اور یہ درکوک لوگ ہیں قسمیں اس لئے اٹھا رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے اگر مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ہم منافق ہیں ہمیں چھوڑیں گے نہیں اس لئے وہ مختلف دیلو بہانوں سے وَجِنَهُمْ تو آپ کے ساتھ ہیں جی آپ کے ساتھ جیئیں گے مریں گے فلا فلا حالاکہ ایسا ہے لَوْ يَجِدُونَ بَلْجَنْ اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدْدَخَمَا یہ منافق کیسے لوگ ہیں اگر یہ کہیں جائے پناہ پناہ کی جگہ ان کو بند جائے تو بندہ ہو کافر ہو وہ کہیں میرے پاس آجاؤ کوئی تینصر نہیں تو یہ فرد وہاں جائے کیونکہ اندر کفر ہے تو کفر کفر کی طرف پڑ جائے لَوْ يَجِدُونَ بَلْجَنْ اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مَغَارَاتٍ یا کوئی گھسنے کی جگہ جیسے پہانوں میں غائر بنی ہوتی ہیں کہ ہم یہاں چھوٹ کر مسلمانوں سے بڑھ سکتے ہیں تو اللہ پا کہہ رہا ہے دیکھو یہ او مغارات یا کوئی غار میں گزنے کی جگہ مل جائے وہاں چلے جائے او مجزخلہ یا اور کوئی داخل علیہ جگہ کئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پہ تومیہ آرام سے رہیں گے مسلمان یہاں ان کو کوئی استحاب نہیں ہوگا تو یہ مالک پہ بس نہیں چلے گا لَوَلَّوْا اِلَيْهِ اللہ پا کیا فرماتے ہیں ضرور اس کی طرح یہ پیر پھیر کے باہ جائے وَهُمْ يَجْمَعُونَ اور بہت تیزی کے ساتھ جائے دیکھو نا مالک و ملک وہ بات کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں ہوگی تو منافقین کے دل میں کیا ہے فرمات ان کو اس وقت دنیا میں جگہ دو نہیں دیر رہے کیونکہ اسلام کا پرچم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیارت میں پورے عرب کے اندر لہرہ بہا ہے پورا عرب مسلمان ہو چکا تھا ہر طرف اسلام 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 اب یہ عرب کو جھوڑ کر غیر عرب میں جگہ نہیں سکتے اور عرب میں ان کو جگہ نہیں ملتی اب اس لئے قسمیں اٹھا اٹھا کر آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم جی آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جیئے نہیں ملکیں در حقیقت ایسا نہیں ہے اس لئے منافقوں سے بچنا بڑا مشکل ہے دشمن دور سے نظر آتا ہے بندہ اس سے بچنے کی تدبیریں کر لیتا ہے لیکن منافق وہ تو آپ کے کیا کہتے ہیں آستین کا ساکھ ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہو رہا ہے سال یہ آپ کی پرانم دیکھ رہا ہے اور سال منصوب و بندی آپ کو دیکھ رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا آج تو پھر چودہ سو سال گزر گئے ہیں تو کس طرح آپ یقین کر سکتے ہیں کہ فرآن مخلص ہے فرآن منافق ہے فرآن کیا ہے اللہ حفاظت فرمائے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ یہ بھی دیکھو حرقوس بن زہیر ایک آدمی تھا وہ یہ منافق تھا اس کا یہ ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مالِ غلیمت جمع ہوا اس کو تقسیم گیا اب توجہ کریں جو بندہ صحب اختیار ہوتا ہے وہ جب مالِ غلیمت تقسیم کرتا ہے یہ اس وقت یہ طریقہ اکرار تھا سارا صدقہ فتر جمع ہو جاتا تھا پھر فارغ ہو کر نماز وغیرہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غربہ میں تقسیم کرتے اسی طرح مختلف علاقوں سے زکاة جمع ہوتا ہے صدقات جمع ہوتے ہیں پھر ان کو جو مستق لوگ ہوتے ہیں ان میں تقسیم کیے تھا اس وقت اصل آخرت کا فکر اتنا تھا جو مستق نہیں ہوتا تھا وہ آگے آتا ہی نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے دور کی بات ہے کہ لوگ کھیلیوں میں سونا چاندی بھر کر صبح گھر سے نکلتے ہیں کوئی بندہ دنیتا ہے یہ ضریب سے ہے یعنی یہ زکاة کے پیسے ہیں یعنی آپ مستق ہے ہنے نہیں میں دخول زکاة دیتا ہوں چلو آبے چلے جاتے ہیں وہاں بندہ دکھا یعنی یہ مستق نظر آتا ہے آپ زکاة کو مستق نہیں نہیں میں دخول دیتا ہوں یعنی صبح دینار دینار لے کی جاتے ہیں زکاة تقسیم کرنے کے لئے اور شام تک کوئی ملتا ہی رہا اسی طرح شام کو زکاة لے کے واپس آجا ایسے مسلمانوں کا دور بھی آیا اور آج تو ہم سب کہتے ہیں بجے دور سب سے بڑا مستق میں ہوں حکومت پاکستان نے جب یہ زکاة اس سے لینے شروع کرنے تھی اس وقت علماء نے کہا تھا ان کو نہ دینا یہ آپ کے زکاة کے پیسوں سے ملے کی درداریاں مرائیں گھڑر مرانے میں اور یہ بزراء کے ٹکٹ پڑھائیں لوگ مانتے نہیں تھے پھر ایسا ہوا مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ سبب دور کی بات ہے میں نے خود اخبار نے خبر پڑھی جس کو زکاة کا وزید بنایا تھا وہ کروڑوں پہ لے کے باہ گیا تھا ماں کھا گیا کروڑوں پہ بھاگنا کھا گیا زکاة میں باہ زکاة تھا اور وہ جن کی زکاة ہے ان کی زکاة ادا ہوئی نہیں نہیں قیامت کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑھے یاد رکھو مثلا یہ لوگ کہتے ہیں میں نے تو دے دی دی نہیں دے دے کا ذکر نہیں ہے ادا کرنے کا ذکر ہے وَيُوْتُونَ الزَّقَاة زکاة ادا کرتے ہیں اور ادا کم ہوگی جب مستق تک پہنچے اگر انگر تجھے ایک کروڑ میں دیا ہے تو تو ڈائی لاکھ سہی بندے تک نہیں پہنچا سکتا زیادہ ہے تلاش کرو کون سے مستق آہمی ہے مل جاتے ہیں انسان چھوڑی چیز تقوزو کرتا ہے اللہ پا خود ہی رحموائی کر دیتے ہیں ہاں آپ نے مستق سمجھا ایک بندے کو اور وہ کیا بھی نہیں مستق ہے نظر بھی ایسے آتا ہے آپ اس کو دے بھی دی لیکن تھا برنے سے کچھ اور چھوٹا ہوا تو آپ وہ مجرم ہوگا اس نے کیوں ایسا بھیج اپنا بھیج بنایا ہوا تھا کہ ایسا نیتا نہیں کرنا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ پاک نے آپ کو مارا دولت دیا ہے تو اس کے آثار آپ پہ نظر آنے چاہیے یہی ہے کہ آپ تاتے بھی دیں اور مسکید بھی بھر کے رہے یہ بھی غلط ہے ان اللہ تعالی جمید جو حب الجمال اللہ خود صورت ہے اور خود صورتی جو مسائل کرتا ہے تو یہ فرمایا اس حرقوز نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراف کیا اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں محبوبی بھی ہیں اور آپ تقسیم کا رہے ہیں آپ نے کسی کو ہزار دے دیا کسی کو پندرہ سو دیا کسی کو بارہ من دیا کسی کو دوزار دے دیا تو وہ اس نے اعتراض یہ کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر یا محمد کہتے تھے مسلمان تھے وہ نہیں کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فرق بیعت بھی سبھولا یا محمد ما عزا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مار تقسیم کرنے برابری نہیں کی ہے یعنی اس طرح اعتراض کر دے نبی افعا صلی اللہ علیہ وسلم پر اب آپ سمجھو شریف مسئلہ کیا ہے ایک آدمی صحبت تیار ہے یعنی بڑا کیا کہتے ہیں بڑا آدمی ہیں اور ایک آدمی غریب ہیں غریب آدمی کے گھر کے فراد بھی چار ہیں بڑے آدمی کے گھر کے فراد بھی چار ہیں لیکن غریب آدم کا کوئی نوکر نہیں کوئی نوکر نہیں کوئی نوکر نہیں کوئی نوکر نہیں کچھ بھی نہیں اور بڑا آدمی ہیں اس کے دو چاہت کوئی نوکر ہیں دو چاہت نوکر ہیں دو چاہت نا ہیں اب جب مار تقسیم کیا جائے تو کیا کیا جائے شریعت یہ کہتی ہے کہ غریب کو دیا جائے گا چار کے برابر اور اس بڑے کو دیا جائے گا اس کے سارے افراد کے برابر اس کو دیا جائے گا یعنی اس کو ہزار دیا جائے گا چار بندوں کا اور اس کے اگر دس بندے ہیں اس کو پچیسوں دیا جائے گا بندوں کا لحاظ کر گئے شریف حصرہ یہ ہے اور لوگ المسائل کا پتہ نہیں ہوتا اعتراض کرتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتَ بعض ان میں سے وہ ہیں جو آپ پہ عیم لگاتے ہیں علیہ وآلہ وآلہ صدقات کی تقسیم میں اللہ پہ کیا فرماتے ہیں فَإِلْمْ يَوْتُو مِنْهَا رَضُو اگر ان کو چلوت رفض دے دیا جائے پھر خوش ہوتا ہے جو ٹھیک ہے صحیح ہے ہو گیا وَإِلْمْ يَوْتَو مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ اور اگر ان کو نہ دیا جائے پھر نراض ہوتے ہیں ہمیں کیوں نہیں دیا دے دیا جائے پھر وہ شہکرٹی ہے جو ہو گیا نہ دیا جائے پھر اعتراضات راشت ہوتے ہیں حالانکہ مالِ غنیمت کے مستقر وہ ہیں جو جہان میں گئے ہیں صدقہ فطر کا مستقر وہ ہے جو صاحبِ نساب نہیں ہے تو ان کو کیسے دیا جائے اللہ کہتا ہے جو آپ ان کو دے دیتے ہیں پھر یہ نہیں بولتے ہیں جنوبے میں کیا کچھ نہ بولتے ہیں اور نہ دیا جائے پھر یہ طرح کہ باتیں تلاش کر کے آپ کو مارے اعتراضات کرتے ہیں جو یہ کانتر جو خوبصِ باطر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے یعنی موقعی تلاش میں ہیں کہ موقع ملے اور ہم اسلام پر اعتراض کریں فرمایا ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا بھلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا اگر بے شایئے رو راضی ہو جاتے اس چیز پر جو ان کو اللہ نے دی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے دی ان کو اس کے راضی ہونا چاہیے تھا اللہ پاک کی تقسیم غلط نہیں ہو سکتی اور اللہ کے نبی کی تقسیم بھی غلط نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ذرہ پر آپ پر بھی کسی بر ظلم نہیں کرتا ذرہ مالک الملک ہے اس نے کہا کرنا ہے اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے کوئی میرے پارے میں پلانے کرے کوئی بشترے کرے مالک اللہ کا کوئی فکر نہیں ہے ساری دنیا جمع ہو جائے اللہ کے اطلاع اللہ کے دعا مجھے کوئی فرواں نہیں اللہ کسی مجھرم کیوں کرے تو فرمایا کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ جو اللہ نے دے دیا اللہ کے نبی نے دیا اس پر حاصل رہتے وَقَالُو اور یہ کہا کرتے حَسْبُنَ اللَّهُ اللہ ہمیں کافی ہے سَيُوتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ انقریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور بھی دے گا اور اللہ کا ربی ہمیں اپنے فضل سے اور بھی دے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ان کو اس طرح خوش شکرانہ دا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا صحیح کیا اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح کیا آگے فرما انہا اِذَ اللَّهِ رَاغِبُونَ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی طرف رضبط کرنے والے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اللہ کی طرف دوڑنے والے ہیں یہ ایسا کہتے کامیاب ہو جاتے ہیں ان ظالم نے بجائے ایسا کہنے کے اپنا نظام ہمیں کیونی بھی دا ہمارے ساتھ زیادہ کیا ہوئی تم مستقی میں یہ ہو تم تو اللہ کو تو پتہ ہے تم اندر سے کفر پر آؤ ہے تمہیں کیا دیا جائے تو وہ فرمایا کہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا یہ اللہ پر راضی رہتے اللہ کے نبی کی تقسیم پر راضی رہتے اللہ ان کو اور ہی رسا کر دیتا انہوں نے اترادہ شروع کیے تو اللہ بھاگ نے ان کا سارا جو پور ہے وہ اپنے محبوب کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ یہ لوگ اندر سے مسلمان ہیں ہی نہیں ہیں یہ اندر کے کفر پر آؤ ہوا ہے اور یہ اسلام کے خلاف مختلف پروغرام پروغنڈے کرتے رہتے ہیں کس طرح ہم مسلمانوں کو نقصان دیں اگر پیچھے آیت میں آپ نے گزرا جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شمل حال ہوگی دنیا کی کوئی طاقت آپ پر غزبہ نہیں پا سکے جب اللہ آپ کے ساتھ پر غزبہ آپ کو حسن رہو ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن فاقی سمجھ اور منصیف فرمائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مرآلہ سید المرسلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ کے حسنہ وکر آزاب اللہ یا اللہ ہم سب کے صدیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائی اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائی صحابہ علیاء کی محبت پیدا فرمائی یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائی کمی قداہی کی ہم سب کو معافی اتا فرمائی مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائی قبر اور جہنم ان کے عذاب سے محفوظ فرمائی صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیلی خلقی محمد وآلہی وآسعاتی اجمائین آمین 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 آم